اسلام علیکم ملیسی کندر آپ دیکھ رہے میزان نیوز میں اس وقت بوجود ہو نیکی کے ساتھ اور بہت ہی عالی شخصیت کے مالک مولا میدن بھائی موجود ہے یہ ان سے بات کرتے ہیں الویل فر کے بارے میں ان کے کیا خیال آتے ہیں اسلام علیکم میزر شہر کراچھی میں جس طرح کے مسائل ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو اپنے زندگی کو بہت ہی سہل زندگی کو بہت مشکل ترکے سے گزار رہو تھے اس کی وجہ ہوتے ہیں کہ یہ مالی طور پر وہ بہت کمزور ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے راہی نیکی کے نام سے یہ ادارہ ہے جو پچھلے دو سال سے کام کر رہا ہے ان کی کاویشیں بہت اچھی ہیں انہوں نے بہت اچھے کام کیا اور آج انہوں نے اتنے بڑی محفل کے اندر ایک نئی چیز جو انہوں نے لوگوں کو بتایا ہے مطارف کروایا ہے وہ کہ انہوں نے اپنی ایمیلنس کے سرویس بھی شروع کر دی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہر کراچی میں اس طرح کے اور بہت سارے اداروں کی نید ہے اور ادارے آگے ہیں اپنے اسے کی ذیمہ داری عدد کرے اور لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں مارٹے اور نیکی کے سفر میں رہی نیکی والوں کا ساتھ ہے اس طرح کے ایمیلنس کا ایمیلنس کا معاملہ ہے اس کی حوالے سے ایک بہت پوزیٹیف سائن ہے جنہوں نے پرگرام اوگنائز کرا ہے میون صاحب ہوگا یا سلیم بھائی ہوگا ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ میون صاحب یقینی طور پر نئی جذبی کے ساتھ اس میدان کے اندر اپنا کام اپنے ذیمہ داری سے انجام دیتے ہیں لیکن جو سلیم بھائی ہیں سلیم انصاری صاحب ہیں ماشاءاللہ بہتی تجربتکار اور بہتی قابل انسان ہیں اور لوگوں نے دیکھا کہ ماضی میں بھی انہوں نے اس طرح کافی سالے چیزیں کیوں اور آگے پہ اس طرح کی زیادہ بہترین چیزیں کر سکیں گے اور آپ کو کیسا لگ رہا اس پرگرام میں آگے یقینی طور پر آپ کو جیسے معلوم نہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر کہینے کا ایونٹ میں ہوتے ہیں لیکن یہ آج کا ایونٹ اپنی نوعیت کا ایک منفعید ایونٹ تھا اس میں کچھ میڈیا کے لیے مختص کیا گیا ہے کچھ عام لوگوں کے لیے مختص کیا گیا ہے لیکن امید اس بات کی کی جائے کہ اللہ کرے کہ وہ لوگوں تک پہنچ جائے انشاءاللہ بہت شکر آپ کو بریانی کیسے لگتا ہے بریانی اچھی تھی لیکن بریانی کے ساتھ ساتھ میزان نیوز کا آج ایک تفہ پھر سے میں شکر گزار ہوں کہ میزان بلکل میزان کی ساتھ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے خاص طور پر آنے والے وقتوں میں میں سمجھتا ہوں کہ سکندر خان اور میزان نیوز تلقی کی بلندیوں کی اوپر انشاءاللہ لوگوں کو نظر آئے گی انشاءاللہ حبالیکم السلام پہلے تو سکندر بھائی میزان نیوز کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں اور اس سے پہلے موہدین بھائی ہمارے سینئر کارکون جو ایروں کی ٹون سے آئے تھے آپ نے ان کا انٹرویو لیا تو بہت خوشی ہوئی اور آج آپ آئے آپ نے کوریش کری بہت خوشی ہوئی اور ہمیشہ انشان دوش کے جتنے بھی اگرام ہوتے ہیں آپ سب میں ہوتے ہیں اور آپ خود بھی انسان دوش کا ایک حصہ ہے یہ ویلفر ہے راہ نیکی کے نام سے اور انہوں نے ایمبلس کا بھی افتدا کر رہا تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں بیوہ صاحب کے بارے میں وہ جو سلیم انساری صاحب ہیں دیکھیں یہ ایک بہت اچھے انسانیں کافی ٹائم سے یہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور آج انہوں نے ایک نئے ایمبلس کا انجزام کر رہا ہے جو الگ الگ ایریوں میں جائے گی اور لوگوں کو دوائیاں دے گی جس میں ہر قسم کی دوائیاں ہوں گی اور انشاءاللہ اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اور اپنے آپ کے آج جو انسان دوش کے چیئرمن ہے وہ اس کے گیسٹس ان کے بارے میں کیا خیال آتا ہے دیکھیں انہیں چیپ گیٹس بلایا گیا تھا اور ایسے نیکی کے کاروہ میں وہ آتے ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے وہ ان کی مدد کرتے ہیں اور آج بھی انہوں نے اعلان کر رہا ہے کہ انہیں کبھی بھی کوئی بھی ضرورت ہوگی تو وہ ان کے ساتھ ہو اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہی ورنڈ میں آ کے بہت اچھا لگ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی پروگرام کے حوالے سے کہ میں فرس ٹائم آئی ہوں انجو کے کسی ایمیٹ میں بیسیکلی ہمارے جو فیشن شو وغیرہ ہوتے ہیں ہم لوگ اس میں ہوتے ہیں تو یہ جو انجو کا ایمیٹ ہے میرے لئے وہ فرس ٹائم کا ایکسپیننس ہے برٹ اچھا رہا مجھے اس کے حوالے سے کہنا کیا چاہیے مجھے سمجھ تو نہیں آلا لیکن جو بھی ہے انہوں نے ان کا جو بھی مطلب ارادہ ہے اللہ پاک ان کے ارادے کو اور مضبوط کرے انہوں نے ایمبولیس وغیرہ کا افتیدا کر رہا اور تقریباً چار سال سے یہ ویلفر چلا رہے ہیں جی تو انشاءاللہ یہ آگے بھی اس طرح سے ویلفر چلا رہیں گے اور اللہ پاک ان کو اردہ رکھی دے اور ان کے کام میں اور کامیابی عطا کریں جنہوں نے پروگرام ارگنائز کر رہا ہے سلیم انساری صاحب اور میاؤں صاحب نے ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے جی یہ بیسکی مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ پروگرام کس نے مطلب ارگنائز کیا ہے سلیم انساری تو اب مجھے پتا چل گیا کہ سلیم انساری ہیں اور بہت زبردست انہوں نے ایونٹ اچھا ارگنائز کیا ہے یہاں پر بہت اچھا لگا یہاں پر اور آپ کو کیسا لگا مجھے بھی بہت اچھا لگا اور آپ اس چینل کو چینل کا ڈام کیا ہے میزان ہاں یہ میزان چینل بہت اچھا ہے آپ اس چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہاں بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولے گا تینکیو اگزام یہ سارے پرگرام کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں میں اس پرگرام کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کا پرگرام بہت اچھا تھا اور راہے نیکی کے حوالے سے ویل فیر ہی ہے اور جس میں ایک ایمبولنس بھی انہوں نے ڈونیٹ کی ہے جو ویل فیر فری آف پاس کام کرے گی اور یہاں پر اس قسم کے پرگرام شہر میں ہونے چاہیے چاہے وہ ویل فیر ہو چاہے وہ شو بیس کی دنیا ہو اور آج کے پرگرام میں جس طرح عوام آئی یہاں پر میڈیا پرسن آئے اس کے علاوہ جنرل ایک عام عوام بھی آئی ہے یہاں پر بہت سیاسی سماجی سب لوگ آئے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں آپ کا جو چینل ہے میزان چینل اس کا میں تہدل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو کور کیا پرگرام کو اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی آتے رہیے گا اور ہم آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہیں گے آپ کو کیسا لگا پرگرام پرگرام بہت اچھا تھا ماشاءاللہ بہت بیارا پرگرام تھا رونک تھی بہت زیادہ اور سنگر بھی تھے جس میں اور ایسے پرگرام میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کسی کو کرنے چاہیے تاکہ مزید پرگرام آگے لوگ کو اس قسم کی تفریہیں ملتی رہیں اور لوگ آٹین کرتے رہیں پرگرام بہت بہت شکریہ آپ کو ہمارے سامنے ہمارے سامنے موجود ہے پرگرام کے نام سے بورڈ لگا ہوا تھا اور میں دس سال سے کام کر رہی ہوں بہت میں نے کام کیا ہے بہت کراچی میں میں نے بہت کام کیا ہے پھر میں تھر پہ ابھی تھر میں کام کر رہی ہوں ٹیوب بیلز وغیرہ پانی کا کام ہو رہا ہے تو بس میں نے میری یہی سب سے بڑے خوشی ہوئی آنکہ بہت اچھا پرگرام تھا کہ ہمیں اور لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے لگتا ہے جیسے ہم کچھ کرنی رہیں اور جب دووں کو دیکھتے ہیں لیکن بہت اچھا لگا میں نے اتنا ٹائم دیا ماشاءاللہ سے بس یہی کہہ سکتے ہوگی اس طرح کے پرگرام ہونے چاہیے ہیں ایمبولیس وغیرہ کا ابتداء کر رہا اور ماشاءاللہ بہت پیارا کام کر رہے ہیں جگہ آپ یہ سپورٹ رکھ لیں کہ ہماری ایمبولیس وہاں کھڑی ہوگی اور پور نمبرز دے دیں لوگوں کو کم سے کم ایری آسر آتا ہے تو سکتے ہیں نا لوگ تو ظاہر ہے صحت ہے تو سب کچھ ہے صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے صحت ہے تو بھوک دو چیزیں آپ کی ایسیت ہے آپ کے پیٹ بھرا ہوتا ہے آپ کو کچھ اچھا لگتا ہے تعلیم بھی اس کے بعد میرے خالی بھی سیکنڈ اس پہ آتی ہے کہ آپ کے پیٹ میں کچھ ہوگا تو آپ پڑھے لکھیں گے ایسی نہیں سکتا ہے تو بس آپ لوگ دعا کریں کہ ہماری نیکیاں کام آئیں میرا اپنا پیک پہ میرا بوٹیک کا کام پیک پہ ہے ماشاءاللہ سے میرے پوری دنیا میرے کپڑے جاتے ہیں آپ کے سکتے ہیں مارے تیرل کے توسط اپنے بوٹیک کے بارے میں میزان نیوز میزان نیوز کو میں یہی کہہ سکتے ہوں کہ ان کی نیوز بہت اچھی ہوتی ہیں آپ لوگوں کی اور حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں کوئی فیک نیوز نہیں ہوتی ہے مجیسے میں بہت خوشی ہوتی بات کرتے ہیں بھی میزان نیوز کے بہت بہت شکریہ تھے ان کی سو مچ ہمارے صاحب بہت ہی جانی پیشانی شکسی اللہ تھی بابر صاحب موجود آئی ہے ان کے خیالات جانتے ہیں یہ پوکرام کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں سلام علیکم بس اس پوکرام کے حوالے سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی محنت ان کی تھی اور اس محنت میں انہوں نے چار چار لگا تھی کیونکہ بڑے اچھے لوگ آئے بڑی دیر دیر کا وہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ بڑا ایک نیکی کا کام بھی ہے خدا کریں یہ آگے کرتے رہے کیونکہ ایسے لوگ بڑے کم ہوتے ہیں اور پھر سلیم انساری کے بارے میں تو میں یہ جانتا ہی ہوں کہ وہ محنت بہت کرتا ہے اور ابھی وہ اپنے اس کارغواں میں چل رہے ہیں مگر مجھے نہیں امید کہ اب وہ کام رکھیں گے بڑی اچھی امید ہے اور پھر ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے سے آئے ہیں جنہوں نے ڈونیشن بھی اچھا کیا پلاٹ وغیرہ بھی پلاٹ وغیرہ کبھی پلاٹ کا یہ جو دس اکر کا ہوا بظائر میں ان کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے جگہ دیا اور یہ دیا ہے یہ دیا ہے یہ کنفرم ہے کیونکہ میری نالج میں یہ بات ہے کہ وہ دس اکر کہ مونیر پڑے ماشاءاللہ انہوں نے بھی ساتھ مطلب اس پروگرام کا ساتھ دیا پروگرام کا ساتھ دیا نامی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے نیکی کا راہ ہے راہ نیکی کے مستحیم یہ بڑا اچھا ہے کیونکہ کوئی کسی کے آکے عزت افضائی کیونکہ عزت افضائی وہ مہمان کی کٹتے ہیں مہمان کو چاہیے کہ یہ بڑا اچھا ہے بڑا اچھا ہے ایونڈ رہ اس طرح کے ایونڈ ہونے چاہیے لطیب بھائی دیکھیں ہونے ضرور چاہیے یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے میں یا اس میں کوئی خرشتہ کریں مگر کھانا پینے تو چلو ایک عزت افضائی ہوتی ہے مگر ایسے ایونڈ ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ کوئی ایسے پروگراموں میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو ان کو آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے ان کو دوسرے کا پروگرام پتہ لگ جاتا ہے تو دوسرے کے پروگرام میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ وہ اچھا ایسے کئی ہوں گے اس میں کہ جنہوں نے ان کے ساتھ یہ سن کر پارٹیسپیٹ کر لیا ہوگا تو یہ بھی بات ہے تو ایسے پروگرام ہوتے رہنا چاہیے اور پھر میں آپ لوگ کے بارے میں بولوں گا دیکھیں میزان نے ہوتی ہاں میزان یہ میرا خیال ہے آپ لوگ کے میرا شاید پہلے بھی کبھی انچو دیا مگر میزان اس میں بھی چیپ گیس تھے میں نے اپنا کوئی لنک دیکھا تھا تو مجھے اس کی بڑی کالیٹی خوبی نظر آئی تھی اور پھر میں نے ایک یہ دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ میزان ٹی وی بہت اچھی محنت کر رہا اور آپ لوگوں کو دونوں کا اب دونوں کا نام لوں گا تو پھر ایک وقت ہو جائے گا مگر آپ اس چینل کا بھی شکریہ کروں گا اور آپ لوگوں کے ابھی شکریہ کروں گا کہ آپ لوگ کی مدد سے یہ پروگراموں میں رونک ہوتی ہے اور وہ رونک آگے پھیل جاتی ہے شکریہ کیمرائمین عاصف چوتری کے ساتھ ملک سکندر میزان نیوز کراچی